یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے یہاں اگر مرد مخلص ہو تو عورت لذبات سے خیرنے واری ہوتی ہیں اور اگر عورت مخلص ہو تو مرد درنگی دکھا دیتا ہے مانے معاشرے میں صرف عورت کے ماضی کو ہی کیوں دیکھا جاتا ہے مرد کے کیوں نہیں اگر مرد حضرات آپ نے لیے پاک دامنوڑ کواری شریک حیات سن کیا کرتے ہیں تو کیا عورتوں کو یہ حق نہیں ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی درازاری کرنی ہو عورت کو کیا پتا کہ مرد ہر پر یہ سوچ سوچ کے بھی مرتا ہے کہ اس کی محبت کو کوئی اور ہاتھ دگائے گا جو بیوی کے سامنے مرد بننے کی کوشش کرتا ہے نا میں اس کو رکھ دیتا ہوں کہ وہ مرد ہی نہیں ہے ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا ان کی کہیں ہوئی چھوٹی سے بات دے توڑ بھی دیتی ہیں اور دل جوڑ بھی دیتی ہیں معذرت لڑکیوں شادی سے پہرے کسی کے نیچے دیتنے سے پہرے سوچ دو آج کا رنجہ صرف جسم کا پیاسہ ہے اور شادی کا راوچ دیکھ کر آپ کی عزت روٹ دے گا اور آپ بعد میں روتی رہو گی ہم کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں سے انسو آنا بھی بد ہو جاتے ہیں مگر کمبکت اداسی جان ہی رینچ ہوتی عورت اگر عورت سے جنہ چھوڑ دے تو بھی مارے معاشرہ کافی حد تک صدر سکتا ہے مارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسراوانوں کے میار پڑ پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں بائیس سارہ نرکے سے زیورد بہنگ برنس اور پراپری مانگنے ماری زبانوں کو کیا پتا کہ نرکے کتنی مہنس سے کماتے ہیں بہادر مد کی ایک ورین شانی یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت کو کبھی گاری نہیں لیتا در نیک ہوگا تو در میں صرف ایک ہوگا وقت موسم اور لوگوں کی ایک ہی فطرت ہوتی ہے کہ کب کون کہاں بڑھ جائے پتا ہی نہیں چلتا محبت باٹھنے سے ہی محبت مرتی ہے نفرت دیکھ کر محبت کی امید کرنا خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ سچینل کا ہتم ہونا نہیں ہوتا کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے بعد مہات اتسان کے زندگی میں انقرابی ہوا کرتے ہیں اس سلم میں کوئی شخص دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے وہی فیستہ کون مہا اس کی کامیابیوں اور کسی بڑے بشن کا نختہ اگار دوتا ہے عورت کو کوئی کام نہیں دکھا پاتا سوائے کام کے اور ہمیشہ اس وقت تھک جاتی ہے جب اس کے شوہر کا اس کے ساتھ اچھا شروع نہ ہو موسیقی